اسلام علیکم ناظرین میرا نام غلاب مرتضی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز پلس آئیے سب سے پہلے آج کے ہم معاملات کا خلاصہ دیکھتے ہیں پنجاب کا وزیرعالہ کا راز ابھی تک نہ کھل سکا خبر گردش کر رہی ہیں کہ کل جو نام آئے گا وہ جنوبی پنجاب سے ہوگا اور اس کا تعلق متوسط طبقے سے ہوگا کیا یہ خبر درست ثابت ہوں گی یا نہیں اسی کا تجزیہ لیں گے نیوز پلس میں ایران کے پاکستان سے بڑھتے ہوئے مراسم اور سعودیہ کے پاکستان سے تعلقات کیا ایک میان میں دو تلوارے رہیں گی ایران پاکستان سے کیا امیدے لگا رہا ہے اور سعودی عرب پاکستان سے کیا چاہتا ہے پاک امریکہ تعلقات امران خان کے وزیر آزم بنتے ہی بڑا چیلنج ثابت ہوں گے امریکہ میں نئی حکومت اور امران خان کے بارے میں کیا سوچ پرپ رہی ہے کیا ڈانلڈ ٹرمپ پاکستان کا دورہ کریں گے سوال کریں گے ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما شاہد خان صاحب سے پرویز الہی دو سو ایک بوٹ لے کر پنجاب اسمبلی کے سپیکر منتخب ہو گئے نون لیگ کے اپنے ہی ساتھ چھوڑ گئے نون لیگ میں فاورڈ بلوک کے اشارے واضح ہو گئے ہیں اضافی ووٹ کہاں سے آئے نون لیگ شریف پریشان ہو گئی ہے پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا یہ راز کھل نہیں رہا ہے ابھی تک نہیں کھل سکا ہے اور یہ لگ رہا ہے کہ جو راز ہے وہ امران خان کے سینے میں دفن ہے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کل تک شام تک اس کا جواب آ جائے گا کیونکہ علیم خان صاحب نے بھی اس بارے میں بیان جاری کیا ہے انہوں نے کہا کہ کل شام تک وزیر اعلیٰ پنجاب کا نام اناؤنس کر دیا جائے گا جو نام آئے گا بتایا جا رہا ہے وہ جنوبی پنجاب سے ہوگا اور اس کا تعلق متوسط طبقے سے ہوگا یہ خبریں بتایا جا رہی ہیں امران خان کی زیر صدارت آج ازلاس ہوا اور اس میں وزارت عظمہ کے انتخاب کے ساتھ ساتھ وفاق اور کے کے پی کابینہ کی تشکیل سمیت اہم امور پر مشاورت ہوئی اور اس کے ساتھ یہ بھی باتیں ہوئیں اور یہ بھی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ امران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مشاورت مکمل کر لی ہے لیکن نام کیا ہے وہ بھی ابھی کلیئر نہیں ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے لیکن فیصلے کے مطابق دو چیزیں کلیئر ہوئی ہیں ایک یہ کہ جو وزیر اعلیٰ آنے والے ہیں وہ لاہور سے نہیں ہوں گے ان کا تعلق لاہور سے نہیں ہوگا ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بلکہ ان کا تعلق پسکانتا ادھائی سے ہوگا اور وہ کوئی ایلیڈ کلاس سے نہیں ہوگا میڈل کلاس کا نمائندہ ہوگا یہ تین باتیں سمجھ آئی ہیں اور اس کے بعد چند نام سامنے آئے علیم خان، میاں اسلم اقبال، یاسمی راشد صاحبہ یہ وزارت اعلیٰ کی دور سے آپ باہر ہو گئے ہیں جو نام سامنے آ رہے ہیں ذرائع کے مطابق ان میں مخدوم حاشم صاحب ہیں تصویر آپ کو نظر آ رہی ہیں محمد خان لغاری صاحب ہیں جہازیر کھجی صاحب ہیں حسنین بہادر صاحب ہے اور راجہ یاسر حمایوں صاحب جن کا انٹرویو ہماری ساتھی انکر نے یا کیا تھا ان کے نام زیرے خوار ہیں اب یہ صرف ایک ذرائع سے خبریں موصول ہو رہی ہیں کیا یہ خبریں درست ثابت ہوں گی یا نہیں اسی کا تجزیہ لیں گے نیوز پلس میں اصل کہانی چل کیا رہی ہے بات کرتے ہیں سینئر صاحبیر تجزیہ کا مبخاری ہمارے ساتھ موجود ہے مبخاری صاحب اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں کہ کون سا نام زیادہ فیورٹ ہے مجھے ذرا ان ناموں کی کچھ پروفائل تو بتائیں یہ مقدوم حاشم صاحب لغاری صاحب کیجی صاحب اسنین بہادر یہ کون ہے راجہ یاسر صاحب سے تو ہماری بات ہوئی یہاں پر جی بالکل پہلے تو یہ کہ ایک سیریز آف نیم چلی جس میں لاہور کے بھی نام تھے لاہور سے تین نام تھے پہلے محترمہ یاسمین راشد کا نام آیا پھر اسلام اقبال صاحب کا نام اور پھر علیم خان صاحب کا نام وہ تو رول آؤٹ ہو جائے اس کے بعد راجہ یاسر ہمائیوں جو چکوال سے تعلق رکھتے ہیں ان کا نام آیا لیکن ان کے بارے میں بھی ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے دیکھئے دوست محمد ابھی ڈیپیٹی سپیکر ہوئے ہیں ان کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے اور ایک نام آپ نے تین نام لیے مقدوم محمد حاشم محمد حان لگاری اور حسنین بہادر دریشک ہم مقدوم حاشم سے شروع کرتے ہیں مقدوم حاشم جو ہیں یہ مقدوم خسرو بختیار کے چھوٹے بھائی ہیں اچھا یہ دوہزار تیرہ میں دوہزار تیرہ میں یہ الیکشن لڑے تھے انڈیپینڈنٹ حیثیت میں اور اس کے بعد انہوں نے نون لیگ جوائن کر لی تھی اور پنجاب اسیمبلی کے میمبر رہ چکے ہیں دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک اور جو ہی یہ اسیمبلی ختم ہوئی تو یہ جنوبی صوبہ پنجاب محاذ جو ان کے بھائی بھی اس میں شامل تھے اس میں چلے گئے اور پھر یہ پی ٹی آئی انہوں نے جوائن کر لی اور اب یہ دو سیٹوں سے رہیم گیار خان سے جیتے ہیں مقدوم ارزا ہے ان کے قزن ہی ہے ان کے مقابلے میں اور ان کا ویسے جو بیک گراؤنڈ ہے اچی سونین ہے نمبر وان مقدوم خسرو بختیار بھی اچی سونین ہے دوسرا یہ انہوں نے بزنس میں ڈگری لی تھی کنیڈین یونیورسٹی سے اس کے بعد یہ سرو انہوں نے کیا ہے بینکنگ سیکٹر میں کافی زیادہ سٹی بینک سے غالباً منسلک رہے ہیں یہ کافی اچھی پوزیشن پر تو بیسکلی چونکہ مقدوم خسرو بختیار متوسط طبقے سے تعلق نہیں ہے ان کا متوسط طبقے سے تعلق نہیں ہے ان کا جی قطن متوسط یہ جتنے نام ہم بتا رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی متوسط طبقے سے تعلق نہیں ہے آئینے نا ذرا محمد خان لگاری صاحب پر آئین محمد خان لگاری صاحب پر آئین محمد خان لگاری صاحب تو خود ریفیوٹ کر چکے ہیں کہ جی میں تو چیف منسٹر کے لیے نہ میرا نام ڈسکس ہو رہا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ میرا اس سے ہے لینا دینا لیکن یہ بھی چونکہ لگاری فیملی سے ہیں اور سردار فیملی سے ہیں اور ان کا جو ہے وہ الیکشن غالباً پہلا ہے جس میں یہ پنجاب اسیمبلی میں آئیں ان کا بھی چونکہ وہاں کے تمنداروں سے تعلق ہے تو یہ بھی میڈل کلاس کے نہیں ہے اس کے بعد آپ حسنین بہادر دریشک کی طرف آئیے یہ سردار نسطرولہ دریشک کے بیٹے ہیں راجنپور سے یہ الیکٹ ہوئے ہیں پہلی دفعہ بلکل یہ نوجوان تھے مجھے یاد ہے بڑے اچھے طریقے سے دو ہزار دو میں یہ الیکٹ ہوئے تھے کاف لیک سے اور پنجاب اسیمبلی میں آئے تھے اور پھر چودری پرویزیلائی صاحب نے اپنی کیبنٹ میں بھی شامل کیا تھا اور اس کے بعد یہ اب دوبارہ جو ہے کاف لیک کو چھوڑ کے یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑے ہیں اور کامیاب ہو گئے ہیں لیکن یہ بھی اچھے سونین ہے اور ان کا زیادہ تعلیم ہے چونکہ یہ بہت آوائل عمری میں ہی غالباً چھوٹی سی عمر میں ہی آگئے تھے پنجاب اسیمبلی میں تو ان کا مجھے معلوم نہیں ہے ایڈوکیشنل پروفائل اس کے علاوہ ایک بہت اہم نام آپ نے مس کر دیا ہے جس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ بھی ہو سکتے ہیں وہ ہیں حامد یار حراج سردار حامد یار حراج ہیں خانے وال سے جیتے ہیں قومی کی سیٹ وہ ہار گئے تھے بلکل بلکل لیکن سبائی کی سیٹ وہ جیتے ہیں بلکل بلکل اور ان کا جو خصوصت ہے وہ سردار اللہ یار حراج پنجاب اسیمبلی کے ممبر ہیں پروبنشل منسٹر ہیں ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ بھی ایچیسن کالج کے پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد گورنمنٹ کالج سے گریجویشن کیا پھر یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے انہوں نے بیزنس میں ڈگری ماسٹرز کیا بلکہ گریجویشن بھی نہیں ماسٹرز کیا ڈبل ماسٹرز ہیں اور دوسرا ماسٹرز انہوں نے کیا لیگل سٹیڈیز میں کلمبیا یونیورسٹی سے اور دوہزار دو میں پہلی آپ کا بغاری صاحب کتا کلامی کی معافی چاہتا آپ کا اشارہ یہ ہے کہ جو چار پانچ نام ہیں ان کو سائیڈ پر رکھ دیجئے وہ جو اشارہ تھا کہ وہ گریجویٹ ہوگا پڑھا لکھا آدمی ہوگا باہر سے گریجویٹ ہوگا لیگل ایکسپورٹیز رکھتا ہوگا وہ اشارے اسی طرف جا کر مل رہے ہیں آپ کا اشارہ یہ ہے کہ حامد یار حراج صاحب جو ہیں یہ دراصل زیادہ مضبوط کینڈیڈ اپ بن رہے ہیں یہ ہے مطلب جی بلکل میں اگر آپ کوالیفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ان سب پہ سبقت جو ہے وہ حامد یار حراج صاحب کو ہے اس کی وجہ ان کے اپنی کوالیفیکیشن بھی ہے اور اس کے بعد ایکسپیرینس بھی ہے چونکہ حامد یار حراج صاحب دوہزار دو میں انڈیپینڈنٹ لڑے اور جیتے قومی اسمبلی کی سیٹ اور پھر انہوں نے کافلیگ جائن کی اور سٹیٹ منسٹر فور ہیلتھ رہے گالے بن اس کے بعد دوہزار آٹھ کا الیکشن وہ دوبارہ کافلیگ سے جیتے اور جب کافلیگ اور پیپرس پارٹی کا کوالیشن بنا گورنمنٹ میں تو اس وقت وہ ایرا کے چیئرمین بھی رہے ہیں تو جو گورننس کا تجربہ ہے وہ بھی ہے ان کا زیادہ بہتر ہے تو دیکھا جائے تو حامد یار حراج صاحب کی طرف ہی اشارے جا رہے ہیں حالانکہ وہ قومی کی اسمبلی قومی کی سیٹ آ رہے ہیں اس کے علاوہ ایک نام اور بھی چل رہا تھا لیکن وہ گریجویٹ بھی نہیں ہے جہانزیب کھچی صاحب کا جی جی وہ ایف اے ہیں ان کے بھائی جو ہیں بیریسٹر ضرور ہیں قومی اسمبلی کے میمبر بھی ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ نام کو سیریسلی کنسیڈر کیا جا رہا تھا ٹھیک ہے حامد یار حراج آپ نے بتایا کہ کس جگہ سے ہیں یہ خانے وال کے ہیں خانے وال کے ہیں یعنی ملتان بیلٹ اور خانے وال بیلٹ کو فوکس اگر کیا جائے تو یہ جنوبی پنجاب کا وہ جو ٹلٹ ہے فوکس ہے وہ اور ان کا جو مزاج ایک گورننس ہے وہ ملتا جلتا ہے اس بات سے اگر جنوبی پنجاب صوبہ بنایا جاتا ہے یا جنوبی پنجاب دو صوبے اور نکالے جاتے ہیں باولپور صوبہ اس طرح کا مزاج یا اس طرف ٹلٹ ان کا بنتا ہے جی دیکھئے جو ہم نے چار نام گینے ہیں اس میں حاشم کا نام گینہ لگاری محمدان لگاری حسنین بہادر درشک اور بھامدیار حراج یہ چاروں جو ہیں یہ بنتے ہیں ساؤٹ سے اور اگر ہم جہاں سے کھچی کو بھی ڈال لیں تو وہ بھی ساؤٹ ہی ہے ویہاری میں آتا ہے وہ بھی ساؤٹ ہی کہلاتا ہے لیکن اگر صوبے بنائیں گے تو غلام مرزا پھر یہ سینٹر پنجاب کا صوبہ ہو جائے گا جہاں پہ ہم بیٹھ کے بات کریں اس کے لئے ہم چیف منسٹر ڈھونڈ رہے ہیں جب دو علیدہ صوبے بنیں گے تو ان کے چیف منسٹر اور ان کی اسمبلیز بھی ڈیفرنٹ ہوں گی یا پھر وہ ایڈمنسٹریٹیو بنیادوں پہ اگر بنائے جائیں گے تو اس کا کیا ہوگا موڈیلٹیز کیا ہوں گی ایڈمنسٹریٹیو سیٹ اپ کیا ہوگا وہ تو ابھی آپ کو پتا ہے اس کے لئے ہمیں لیگل سکوٹ کی ضرورت ہے اور اس کے لئے قانون سازی کی ضرورت ہے حامد یار حیراج صاحب کا نام اور اس کی طرف پروفائل زیادہ ٹلٹ ہوتی نظر آ رہی ہے بہت بہت شکریہ رائے دینے کے لئے رہنمائی فرمانک جو باقی نام گردش کر رہے ہیں اس میں نیوز پلس میں ہم نے ایک نام فلوٹ کیا ہے حامد یار حیراج کا ممکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کل شام تک یہ باتیں کلئر ہوگی کل ہم جب ہمارا کل پروگرام تو نہیں ہے لیکن جب ہم آگے بات کر رہے ہوں گے تو دیکھتے ہیں کہ ہماری پرڈکشن کس حد تک درست ثابت ہوتی ہے جیسے ہی حکومت بن رہی ہے کل جو آنے والا دن ہے بڑا اہم ہوگا وزیراعظم سیلیکٹ ہونا ہے ممکنہ طور پر کہا جا رہا ہے امران خان صاحب ہوں گے ایران کے پاکستان سے مراسم پہلے سے زیادہ بڑھتے ہوئے اس وقت نظر آ رہے ہیں اس زمن میں ہم نے دیکھا کہ امران خان کو ایرانی صدر نے فون بھی کیا انہیں مبارک بات بھی دی انہیں ایران آنے کے دورے کی دعوت بھی دی امران خان صاحب نے اس سے دعوت کو قبول بھی کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں اس کے فوراں بعد سعودی عربی اسی طرح پیرلل پاکستان کی نئی حکومت سے تعلقات بنانے کے لئے سرگم ہے کالز بھی آ رہی ہیں باتیں بھی ہو رہی ہیں بزرس ڈیلنگ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں ایران اور سعودیہ دونوں ایسی طاقتیں ہیں جس کے لئے پاکستان کو ہمیشہ سہی یعنی یوں کہیں کہ دونوں ایسی تلواریں ہیں جس کے لئے پاکستان کو ہمیشہ سہی دو الگ الگ میانے رکھنا پڑی ہیں ایران سعودی کانفلٹ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے ساتھ میں ترکی اور امریکہ تعلقات بھی آڑے آ رہے ہیں اور ایران ترکی تعلقات بھی اب تازہ ترین آج مارک نے ایک 프로گرم بھی کیا کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں اب جو تازہ ترین بن رہی ہے اس کے ساتھ ایران امریکہ تعلقات بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں وہ بھی پاک امریکہ تعلقات میں لرزش پیدا کر سکتے ساتھ میں ایران اور سعودیہ اور یوئے ہی کا بھارت کا ان تینوں ممالک کی طرف بڑھتا ہوا جو ٹلٹ ہے وہ بھی ابر رہا ہے یہ جو ساری صورتحال بن رہی اور حالات بن رہی ایک شکل جو میں نے آپ کو دکھائی ہے اس میں آنے والی حکومت کو بڑی محتاج سفارت کاری کرنا ہوگی ایران کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے ساتھ ساتھ امریکہ ترکی سعودی عرب کے تعلقات ہوئی برابر رہ کر چلنا ہوگا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران پاکستان سے کیا عبیدے لگا رہا ہے سعودی عرب پاکستان سے کیا چاہتا ہے اس کے لئے رائے لیتے ہیں اصل پکچر جانتے ہیں سینر صافیر تجزیہ کار اور اس سارے معاملے پر گہری نظر رکھنے والے جعفر صاحب ہمارے سے سٹوریز میں موجود ہیں منصور صاحب یہ جو ایک پکچر میں نے دکھائی ہے کیا یہی پکچر بنتی ہے یا اس میں کچھ ایڈ اپ ہونا ضروری ہے پاکستان کے لئے کتنا محتاط رہ کر چلنا ہوگا یقین انجی پاکستان اور ایران اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہی خاص طور پر جب پاکستان کی خارجہ پالیسی ہیں اس کے لئے بہت بڑا چیلنج رہے ہیں اور ماضی میں میں سمجھتا ہوں کہ جو فورن پالیسی کے محاذ پر ہم سے غلطیاں اوٹی رہی ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم بعض وقت انتہائی پولاریزیشن کا شکار ہوئی ہے ہماری فورن پالیسی تھی اور اس کے نتیجے میں ہم نے جو فال اوٹ دیکھا ہے وہ یہاں پہ سیکٹریلین سٹرائیف کے صورت میں اور پھر اس کے بعد اس کے جو آف شورٹ جو سپلنٹر گروپس جو بعد میں دہشت گردائیش اور یہ وہ اس سارے کے شکل میں ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان میں نئی حکومت ابھی زمانے کار سنبھالنے جا رہی ہے اس کا جو سب سے بڑا امتحان ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت جو خارجہ پالیسی ہے وہ دنیا میں صرف اور صرف سیاسی سفارتکاری کا نام نہیں ہے اس کے ساتھ ایکنومک بینیفٹس بھی اٹیچ ہوئے کیونکہ پاکستان کی نئی حکومت کو جس شدت کے ساتھ جس انتہائی ضرورت ہے اس وقت فورن ایکسچینج کی تو وہ یقیناً جن ممالک کے ذکر آپ نے کیا ہے اس میں سعودی عرب خاص طور پر ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ پاکستان کا یہ دیفیسٹ جو ہے وہ پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس معاملے میں جو پچھلی حکومت کے دنوں میں جو ہوم وقت کیا گیا تھا خاص طور پر جو اسلامی ڈیویلیفٹس بیک جدہ کے ساتھ تھے ایک پانچ بلین ڈالرز کے ایک ریلیف پیکج کا تو وہ ابھی ایک لحاظ سے پائپ لائن میں ہے اور آلموسٹ اپروف ہو چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہمسایہ ملک ایران ہے جس کی سرحدیں ہمارے ساتھ ملتی ہیں اور جس کے ساتھ ایک دیرینہ برادرانہ تعلقات بھی استوار ہیں ریلیجیس ایفیلیشنز بھی ہیں مطلب یہاں پہ ریلیجیس ان معنوں میں نہیں ہے کہ جو ہمارا سعودی ایروپ کے ساتھ ایک عقیدہ ساتھ تعلق ہے وہاں پہ ہرمین شریفین کے حوالے سے لیکن یقیناً ایک برادر ہمسایہ ملک جس نے ہمیں ماضی میں بہت سارے انٹرنیشنل فورمز پہ کشمیر کے حوالے سرکی جو سپورٹ ہے وہ بیونڈ ڈاؤ پہ ہے تو وہ آپ اگنور نہیں کر سکتے لیکن یہاں پہ اس وقت جو ایران کو صورتحال درپیش ہے خاص طور پہ امریکن جو سینکشنز پہ لگ چکی ہیں ان کے نیوکلئر ڈیل سے اپنے آپ کو نکالنے کے امریکہ کے نکالنے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں وہ ایک ایسا انتہائی بڑا چیلنج ہے ایران کے لیے کہ اس وقت جو خطے کے ممالک جس کا ذکر آپ نے بھارت کے نام لے کے کیا کہ بھارت نے خود اپنی جو ایران سے جو تیل ایکسپورٹ کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک تھا امپورٹ کرنے والا دوسرا بڑا ملک تو انہوں نے 50% کٹ آلڈی لگا دیئے اس خدشے کے پیش نظر کہ امریکن سینکشنز کا سامنا انہیں نہ کرنا پڑے جبکہ ابتدا میں جب یہ سینکشنز لگی تھی تو آپ کو یاد ہوگا ان کی فورم ریسٹر نے کٹیگوریکل یہ بیان دیا تھا کہ یہ سینکشنز جو ان نے نہیں لگائی ہیں یہ ایک ملک نے لگائی ہیں تو لہذا ہم پہ یہ بائننگ نہیں ہے ایک ایسی صورتحال جب بنے منصور صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہمارے ایکنومک انٹرسٹ ایران کے ساتھ اچھے ہو رہے ہیں ہمارا ٹلٹ ایران کے ساتھ زیادہ اچھا جاتا ہے سعودی عرب نراز ہوتا ہے اگر ہمیں لگتا ہے کہ سعودی عرب میں ہمارے ایکنومکل یا جیو پلٹیکل ایشو جو انٹرسٹ ہیں وہ بڑھ رہے ہیں ہم سعودی کی طرف جاتے ہیں ایران نراز ہوتا ہے اسی طرح ہمیں لگتا ہے کہ ایکنومک انٹرسٹ یا جیو پلٹیکل انٹرسٹ ہمارے امریکہ سے بڑھ رہے ہیں تو ایران نراز ہوتا ہے ترکی بھی نراز ہوتا ہے جس طرح کی پوزیشن بن رہی ہے ایسی پوزیشن میں سفارتکاری کو زیادہ مارجن ملے گا کام کرنے کے لیے گورنمنٹ کو زیادہ مارجن ملے گا یا ہمارے ٹلٹس کو زیادہ مارجن ملے گا میں سمجھتا ہوں جی کہ اس وقت جو جسے کہنے چاہیے جو ریالیٹی آف گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت ہمیں ایکنومک سپورٹ کی ضرورت ہے ہمیں جس ملک سے جس ریجن سے یہ سپورٹ کا اندیا ملے گا یقینا پاکستان کی جو نئی حکومت ہے اس کا ٹلٹ اس طرف ٹلٹ جائے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے جس کو وہ ریلیٹیبلی اگنور ہمیں فیل ہو رہا ہے اس کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتے یہی وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ جیسے ہی ایک حکومت سازی کا مرحلہ شروع ہوا مبارک بات کے پیغام یعنی اعلی سطحیٰ کانٹیکس سعودیر کے طرف سے کنگ کا بھی ولی آہد کا بھی اور اسی طریقے سے ایرانی صدر کا بھی خود جو متوقع وزیراعظم ہیں ان کو کالز آئی ہیں اور ایک لحاظ سے جو سولیڈیریٹی کا اظہار کیا گیا ہے تو یہ بسیکلی پاکستان کی جو دیو پولٹیکل سیچویشن ہے جو سٹرٹیٹک سیچویشن ہے اس کا بھی ایک غماز ہے اور دوسرا ان دونوں ملکوں کی طرف سے پاکستان کی طرف ایک امید بھری نظروں سے بھی دیکھنا ہے چھیک ہے کیونکہ یقیناً سعودی عرب کو یہ چیلنجز درپیش ہیں کہ اس وقت ایران فور ون ریزن اور دی ادر اس کے جو ایک مبینہ ایکسپینشنیس ڈیزائنز ہیں اور خاص طور پر یمن میں ان کے مداخلت سیریا میں ان کے مداخلت اور اسی حوالے سے ایراد کی ڈی سٹیبلیزیشن میں ٹوین ایکسٹینڈ روم کا ہاتھ یہ چیزیں یقیناً سعودی عرب کو پریشان کر رہی ہیں اور ماضی میں پاکستان کی حکومت کے حوالے سے جو چیزیں سعودی عرب ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ مٹیریلائز نہیں ہو سکتی تو پاکستان کو پھر راستے کیا آپ نانا ہوں گے ایکنومک انٹرسٹ دیکھنا ہوں گے یا ایکنومک انٹرسٹ دیکھتے ہوئے سب کو پیرلل لے کر چلنا ہوگا کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہوگی کہ جہاں تک ایکنومک انٹرسٹ آپ کے اگر ایران کے ساتھ ہیں یا ترکیہ کے ساتھ ہیں سعودی عرب کے ساتھ بن رہی یا امریکہ کے ساتھ بن رہے ہیں یہاں تک کہ اگر آپ کے بھارت کے ساتھ بھی بن رہے ہیں یا ایران افغانستان سے بن رہے ہیں کسی بھی طرح کے انٹرسٹ تو اس ٹلٹ کو بنا کر چلنا پڑے گا یا الگ الگ ہر تلوار کو اپنی اپنی میان میں رکھنا ہوگا میں سمجھ چاہوں جی کہ اس وقت جو نئی حکومت کے لیے سب سے بڑا کوئی کنسرن ہو سکتا ہے وہ ایکنومک ریہیبیلیٹیشن ہے اور پاکستان کو ایک سٹرونگ فوٹنگ لہا کے لیکن اس کے لیے تو سب نیریٹیو بیلڈ کرنا پڑے گا دنیا تو نہیں مانے گی دنیا تو اپنے انٹرسٹ کو دیکھے گی یقیناً ان کو اسی لیے بات کر رہے ہیں جو ایک پڑی ہی جیسے کہنا چاہیے کنسیڈرڈ قسم کی سفارتکاری کپلڈ ویڈ ایکنومک جو بھی ان کا نیریٹیو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے کیونکہ ماضی میں جو ہمارا پائپ لائن کا پروجیکٹ تھا گیس پائپ لائن کا وہ بھی ماضی میں جو پابندیاں لگی ہیں ایران پر اس کی وجہ سے وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا لیکن اس کی طرف اگر دوسری طرف دیکھ رہا ہے تو انڈیا کے طرف ان کے روابط موجود ہے اور اس طرف انہوں نے چاہ بہار والی جو ان کی پورٹ ہے اس کو ایکٹیو کیا اس کو ایک لحاظ سے پیرلل پوز کر رہے ہیں گوادر پروجیکٹ کے یا جو ہمارا سی پیک کا پروجیکٹ ہے اس حوالے سے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں افغانستان کو بھی ذکر کرنا چاہیے کیونکہ ایران کا امریکہ پاکستان کو افغانستان کے پریزم سے دیکھتا ہے یہ بھولنا نہیں چاہیے یقیناً اس وقت اور اس وقت تک امریکنز کی جتنی پالیسی ہے وہ ساری کی ساری افغانستان سینٹرڈ ہے اور وہ اسی حوالے سے ہماری سکتے کے باقی ممالک کو دیکھتے ہیں چاہے وہ امداد بند کرنے کے ٹریننگ بند کرنے کے دھمکیاں ہوں ایکنومک سینکشنز کے باتے ہوں وہ ساری کی ساری اسی پرسٹکٹر میں دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ منصور جازم بہت بہت شکریہ رہنمائی فرمانے کے لیے بریک لیتے ہیں ناظرین تو بات ہوئی ہے کچھ تعلقات کی تو پاک امریکہ تعلقات تو اگنور نہیں کیا جا سکتا پاک امریکہ قربت امران خان کے لیے ایک بڑا چیلنج بننے والی ہیں بن سکتی ہیں یا موجود ہیں ایک بریک کے بعد بات کریں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات امران خان کے وزیر اعظم بنتے ہی بڑا چیلنج ثابت ہوں گے امریکہ کو پاکستان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور امریکہ میں بنے ہوئے پاکستانی ایمیج کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان کی نئی حکومت اور خود امران خان صاحب کو سخت مشکلات درپیش ہوں گی کیا ہو سکتا ہے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں امریکہ کی نئی حکومت سے اس سے متعلق ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما شاہد خان صاحب جنہوں نے سابق وزیر اعظم آپ کو یاد ہوگا دواز شریف صاحب کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک بات پی کرانے پر ایک بریج کا رول کردار ادا کیا تھا اور پاک امریکہ ریلیشنشپ کو استوار کرنے میں خاصے ایکٹیف بھی رہتے ہیں شاہد خان صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے شاہد صاحب آپ امریکہ ہیں امریکہ میں پاکستان کی جو نئی حکومت ہے اور امران خان کے بارے میں کیا رائے اُبر رہی ہے کیا سوچا جا رہا ہے وہاں پر بہت بہت شکریہ مجریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا اور آپ کے ناظرین کو اور آپ کو السلام علیکم یہ دیکھئے امران خان اور اس پارٹی کی کوئی پولٹیکل بیکگراؤنڈ اتنی نہیں ہے کہ ان کا انٹرنیشنل ایکسپوزر ہو ہاویفر جو شکریہ جو سرٹن سٹیٹمنٹس جو لیڈر کے پارٹی نے پہلے دین ہیں وہ تھوڑی سی how do I say that تھوڑی سی چیلنجگ ہیں تھوڑی سی کانترو برشل ہیں تھوڑی سی پسی Such Twenty جس کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونیٹی کا تھوڑا سا کنسرن ہے ہاویفر having said that PTI is in the government now اور باقی دنیا کو PTI کے ساتھ کام کرنا پڑے گا اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک چینج کی ضرورت بھی تھی اور I hope عمران خان will be the change agent باقی جہاں تک تعلق ہے US پاکستان relationship کا وہ کیسے دیکھی جائے گی I think US acting ambassador in Islamabad عمران خان صاحب سے مل کر گئے ہیں and they have a very meaningful conversation میں نے اپنی طرف سے White House کو ایک brief بھیجیا تھا جس کی بیسس پہ conversation جو party leaders سے ہوئی I understand they were very fruitful I understand کہ US پاکستان کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کبھی US کے ساتھ کام کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ US اور پاکستان کی ایک natural relationship ہے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ technology, education, information تمام چیزیں امریکہ سے آتی ہیں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اور دنیا سے بھی آتی ہیں لیکن زیادہ تر امریکہ سے آتی ہیں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ چائنیز امریکن سکول اور کالج میں پڑھ کر اور وہاں سے سیکھ کر اور پوری دنیا میں وہ اپنا جو replicate کرتے ہیں اس کو جو سیکھتے ہیں اس کو apply کرتے ہیں تو پاکستان should have this opportunity as well unfortunately ابھی تک جو relationship ہے وہ اس میں ups and downs اتنے زیادہ ہیں جو expectations ہوتی ہیں ایک جو دو nations کی آپس میں اس میں کچھ gaps ہیں hopefully نئی administration اس میں بہت bright لوگ ہیں ورلڈ ویو سمجھتے ہیں ان کی international exposure ہے hopefully یہ لوگ اس کو کوئی better direction میں لگا سکیں گے شاید صاحب عمران خان and donald trump both are strong personalities actually کیا اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا پاک امریکہ relationship میں دیکھئے میرا خیال ہے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں US administration is just basically focused on the white house now department of state جو سب سے بڑا diplomatic arm ہے US government کا وہ 37% slash down ہو گیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ if you have a direct relationship with the white house or white house operators تو چیزیں جو operations آسان ہو جاتے ہیں چیزیں کرنی آسان ہو جاتے ہیں میں اس کو positive دیکھتا ہوں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ US اور پاکستان کی understanding میں جو gaps ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ایک transparent relationship develop نہیں ہوئی اور اس صورتحال میں جہاں کے ابھی آپ نے کہا کہ عمران خان بھی blunt ہے blunt تو نہیں میں کہو گا he's a decent human being اور وہ سچ بولنے کی عادت ہے انہیں تو جو کہیں گے وہی اس کا مطلب ہوگا what you see what you get type personality ہیں اس کا فائدہ ہونے کے زیادہ chances ہیں نقصان ہونے سے but however however has to be وہ wordsmithing جس کو کہتے ہیں یا strategic communication جس کو کہتے ہیں I think I hope he is going to have some sort of a person who can write his speeches and even though he is bright himself but وہ سٹرائٹ کوم کے جو لوگ ہیں ایک ایک ورڈ جب دنیا analyze کرتی ہے اس قسم کے لوگ ان کے پاس ہوں گے اور جو اور پر عمران خان صاحب کو بھی یہ چاہیے فیوچر پرائم میسٹر کو کہ وہ ٹیکسٹ میں رہے ہیں rather than extempore but ایک question اور شاید صاحب ایک question اور ہے کہ کیا Donald Trump عمران کی حکومت میں دورے حکومت میں پانچ سال میں پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں ایسی position بنتی ہوئی آپ کو نظر آرہی ایسی lobbing ہو سکتی ہے دیکھئے جو international relations میں یہ situation تو ہمیشہ بن سکتی ہیں actually پچھلی حکومت سے غلطی تھوڑی سی ہوئی غلطی کیا میں کہوں بس بہرحال timely action نہیں لیا گیا جب نواز شریف صاحب کی ٹرمپ سے باتچیت ہوئی تھی تو آئیڈیا یہی تھا کہ ٹرمپ پاکستان کا وزٹ کریں گے اس کا کوئی follow up نہیں ہو سکا there is a system in the united states ایک follow up کرنے کا political system میں کہ آپ lobbing company پی آر companies میڈیا پاکستان dropped the ball اور وہ ہو نہیں سکا otherwise ڈانلڈ ٹرمپ really wanted to visit پاکستان لیکن بہرحال وہ ہو نہیں سکا تو اس کی possibilities تو ہمیچھا رہیں گی آپ یہ دیکھئے کہ امریکہ کا ریجن میں بہت زیادہ interest ہے امریکہ کا interest پاکستان سے کام کرنے میں سب سے پہلا دی ریڈیکلائزیشن کا جو موڈل ہے اس پہ پاکستان اور بہرکہ کھٹے کام کرسکتے ہیں اور اس کے لئے کام کرنا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ شایر خان صاحب بہت بہت شکریہ اور انمائی کرنے کے لئے وقت دینے کے لئے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کرتے ہیں دس سال بعد پنجاب نون کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور مسلمی قاف کے مشترکہ امیدوات چودری پرویز الہی سابق وزیر الہ پنجاب سپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں ابھی ڈیپٹی سپیکر کا بھی معاملہ کلیر ہو چکا ہے مجموعی طور پر تین سو انچاس ووٹ کاسٹ کیے گئے جو کلیکٹیو لی تھے سمام پارٹی نے دیئے جن میں پرویز الہی صاحب نے دو سو ایک ووٹ لے کر حیران کیا اور نون لیگ کے چودری اقبال گجر صاحب نے ایک سو سنتالیس ووٹ حاصل کیے اور ایک مسترد ہوا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا تھا پی ٹی آئی کے جو ارکان ہے سبائی اسمبلی کے ان کی تعداد ایک سو چہتر ہے اور ووٹ دکھانے پر تحریک انصاف کی خاتن صادقہ صاحبہ کا ووٹ کینسل کیا گیا ووٹ بنتے ہیں آپ دس ووٹوں کو ملا کے ایک سو پیچھتر ایک ووٹ کینسل ہوا تھا پرویز الہی صاحب نے دو سو ایک ووٹ لیے یہ پندرہ ووٹ ایکسٹرا کیسے مل گئے اس پر آج بہت بحث ہو رہی ہے اور اس نے نون لیگ کو ہلا کر رکھ دیا ہے اس میں دو فارمولاز کی بات ہو رہی ہے جو کہ آپ کو سٹرپ پر چلتا ہوا ابھی نظر آئے گا آپ اس میں چلے ایک فارمولے کی بات کرتے ہیں اس میں ایک راہ حق کا میمبر سمائی اسمبلی تھے تین آزاد تھے اور ایک پیپلز پارٹی کا ووٹ بھی ایڈ کریں تو یہ ایک سو بانوے بنتے ہیں تو پھر باقی بارہ ووٹ کس نے کاسٹ کیے یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ نون لیگ کے ایم پی ای تھے جنہوں نے بارہ ووٹ ایکسٹرا کاسٹ کیے اسی طرح جب نون لیگ کے ایم پی ایس کی بات کرتے ہیں تو ان کی تعداد ایک سو باسٹ ہے اور نون لیگ کے امیدوار چودری اقبال گجر صاحب کو ایک سو سنتالیس ووٹ ملے یعنی پندرہ ووٹ کم ملے تو وہ جو پندرہ ووٹ کم ملے وہ کس طرف گئے یہ اسی بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ نون لیگ کے بارہ ارکان نے پرویز الہی کے حق میں ووٹ دیا اور اس میں یہ بھی تیہ ہو رہا ہے کہ ایک راہ حق تین آزاد اور ایک پیپلز پارٹی کا ووٹ بھی پرویز الہی صاحب کے حق میں ہی گیا اس طرح مجموعی طور پر تعداد دو سو ایک بنتی ہے پنجاب اسمبلی کا جو ایوان ہے تین سو اکتر ارکین پر مشتمل ہے اور عام انتخابات میں تین سو ساٹھ ارکان منتخب ہو کر ایوان میں ابھی پہنچے ہیں گیرہ نشستیں تال خالی ہیں ان بارہ لیگی ارکانیں صوبائی اسمبلی کے پرویز الہی کے حق میں ووٹ دینے سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ نون لیگ پنجاب میں واضح طور پر ایک فارورڈ بلوک موجود ہے اور خبریں یہ بھی محصول ہو رہی ہیں کہ ایسی ہی کوئی ملتی جلتی صورتحال قومی اسمبلی میں بھی بن سکتی ہے گو کہ اتنی بڑی تعداد نہ ہو لیکن چند افراد نون لیگ کے وہ بھی کسی دوسری طرف جا سکتے ہیں لیکن کل پتہ چل جائے گا جب وزیراعظم کا انتخاب ہوگا اور اس پر ووٹ کاسٹ ہوں گے لیکن بہرحال یہ جو ابھی فارمولا سامنے آ رہا ہے اس میں یہی کلیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دونوں طرف ابحام ہے کہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں ایک سو پچھتر ووٹ کاف لیگ کے ہیں دس تو یہ بنتے ہیں ایک سو پچاسی تو اس میں دو آزاد ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک راہ حق کا ملائے تو اس میں سے بارہ کم ہوتے ہیں دو سو ایک سے تو ان کو بارہ کو ملائے جائے تو وہ نون لیگ کا ہی بنتا ہے تو مجموعی طور پر یہی سر بن رہی ہے لیکن ایک سو بھی آتا ہے کہ ایک سو باسٹھ ہرکان نون لیگ کے ہیں ایک سو سنتالیس ووٹ ملے وہ جو پندرہ ووٹ کا فرق آیا ہے وہ کہاں گیا کھلبلی مچی ہوئی ہے نون لیگ میں صورتحال اب کسی اور طرف جا رہی ہے تو اس کیلکولیشن کو بتانا بہت ضروری تھا اپنا گردانوی کا بہت سا خیال رکھئے اللہ نکھے بات